بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسف نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسم سیریز ناظرین پر ساتھ موجود ہیں مشہور و معروض زورک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب جعفری صاحب کا وارس اپ نمبر جو ہمارے سکرین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں السلام علیکم سر کیا حالیں کیسے ہیں آپ علیکم السلام بھائی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم سر ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بڑی مصروفیت میں سے سر آپ نے اپنے ایک چینل پر ہم لوگوں کو بتا دیں آپ کا جو چینل ہے وہ زبردست اس پر آپ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس پر آپ نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ زہل جو ہے دوزار پچیس تک جو ہے اس میں بڑی ترقی اور کشحالی جو ہے وہ دے گا اب دوہزار چوبیس جو ہے وہ آ رہا ہے دوہزار چوبیس کا جو عدد ہے وہ بھی آٹھ بنتا ہے تو دوہزار چوبیس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے سر یہ جو میں نے ویڈیو کی تھی یہ میں نے کی تھی دوہزار تئیس کے تقریباً تیسرے چوتھے مہینے میں اور یہ میں نے کہا تھا کہ یہ سترہ جنوری سے یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مارچ دوہزار پچیس تک جائے گا سیٹرن ایک ویڈیو میں رہے گا جب سیٹرن یعنی زوہل جو ہے وہ ایک ویڈیو میں جو اب رہے گا تو یہ کچھ بروج کے اوپر بہت زیادہ فائدہ دے گا اور یہ تقریباً جو ہے یہ دو سال سے زیادہ قرصہ تھا تو آپ اگر یہ دو سال سے زیادہ قرصہ ہے تو اس کا جو پیک ٹائم بن رہا ہے نا that is in 2024 تئیس میں بھی اس نے جو ہے نا وہ مدد تو کی ہے لیکن جو مین پیک ٹائم بن رہا ہے وہ اس کا اگر سنٹر میں تو وہ ہے دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس میں اس کے اثرات بہت اچھے ہیں زوہل کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں زوہل کے بارے میں یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ جی وہ سار ستی لاتا ہے وہ ڈھائیہ لاتا ہے وہ نیگٹیو ہے لیکن زوہل جو ہے نا اس کے اثرات بہت زیادہ پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں کیونکہ انسان اپنا جو بیسٹ کرتا ہے نا وہ مشکل حالات میں کرتا ہے بیسٹ ٹنگز ایپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ جب آپ کسی چیز میں مشکل میں فس جاتے ہیں نا تو پھر آپ اپنا وہ ہنڈرڈ پرشنٹ یوز کرتے ہیں جو آپ نے عام ملات میں نہیں کیا ہوتا تو زوہل آپ کو اس طرف لے کے آتا ہے تو جب زوہل اس طرف لے کے آتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ جو زوہل کی انرجی کا جو سینٹر ہے نا وہ کچھ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے زوہل کے بارے میں چونکہ یہ جج اور استاد کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا زندگی میں بہت سارے پلانز کو جو ہے وہ فائنل کرتا ہے یہ آپ نے اگر لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہو تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے جو آپ نے بورا کیا ہو تو بورا سلوک ہوتا ہے یہ نہ صرف آپ کو جو ہے نا وہ منفی میں ڈھائیا سار ستی جس کے بارے میں بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ جی وہ بن گیا ہے وہ کرتا ہے بلکہ یہ انسان کی کردار سازی کر رہا ہوتا ہے انسان کے اندر صبر لچک انسان کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ وہ پیدا کرتا ہے منفی اثرات کے دوران بھی اگر انسان اللہ سے جوڑا رہے تو یہی زہل انسان کو نوازتا بھی بہت ہے اب ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ساڑھ ستی ہو گئی ہو زہل کے اثرات ہیں اب تو ساڑھے سات سال کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ خالق سے جوڑے رہے مخلوق کا کوئی اثر بھی آپ کے اوپر نہیں رہے گا کائنات کے مالک سے اگر آپ جوڑے ہوئے ہیں اللہ اپنا تعرف کراتا ہے واللہ ہونور سماوات کوئی زندگی کا اندھیرہ کوئی نیگٹیوٹی آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اندھیرہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اسی طرح یہ جو دو ہزار چوبیس ہے اس کا عدد ہے ٹو زیرو ٹو فور ٹو پلس زیرو پلس ٹو پلس فور دو ہزار چوبیس جو ہے یہ آٹھ چونکہ زوہل کا عدد ہے تو زوہل ترقی اور کامیابی ان کو جو ہے اس وقت اس میں دینے کے لیے آ رہا ہے یعنی دو ہزار چوبیس کی میجر انرجی جو ہے نا میجر انرجی مختلف سٹار جب ہم دو ہزار چوبیس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے تو پھر ہم اس کو کسی دوسرے طریقے سے کریں گے لیکن دو ہزار چوبیس کی جو میجر انرجی ہے وہ ہے زوہل کی تو میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی آپ کے ساتھ ہی ایک سیاسی گفتگو کے دوران یہ بات کی تھی کہ یہ جو زوہل آ رہا ہے نا یہ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں وہ لوگ جو پھسے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر دباؤ ہے یہ ان کو نکال کے بار لے کے آئے گا اور وہ لوگ جو دباؤ دے رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات میں پھسانے کا باعث بن رہے ہیں ان کے اوپر مشکل ٹائم آ جائے گا یہ دو ہزار چوبیس جو ہے نا یہ خود بخود آٹومیٹک ہو گئی ہے اللہ کا بنائیوہ نظام ہے نا میری مرضی سے ہوتا ہے نا کسی اور کی مرضی سے ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ جی کن سٹارز کے اوپر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو چار سٹارز جو ہیں ان کو یہ زوہل کی پوزیشن یہ جو کنجیکشن بنی ہوئی ہے جو دوزار پچیس تک یعنی یہ رہے گی انتیس مارچ دوزار پچیس تک تو پورا دوزار چوبیس تو اس کے اندر آ گیا نا اس میں سب سے پہلے جو سٹار ہے وہ ایریز ایریز کے لیے دوزار چوبیس اس زوہل کی وجہ سے پاکی ان کا اپنا پورا دائچہ ایک الادہ ہے لیکن اس زوہل کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ لی چونکہ زوہل اپنے ہی گھر میں جو ایکویریس ہے اس کا رولر پلینٹ خود سیٹرن ہے اپنے ہی گھر میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کے اندر جو ریسٹلیسنس کے اثرات آتے ہیں بے سکونی کے اثرات آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس کی انرجی ایک سمود پیٹرن پر فلو کر رہی ہوگی کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے جی جیسے سورج کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں تو گرمی بڑھ جاتی ہے سن بند ہو جاتے ہیں اسی طرح زوہل بھی تو آپ کے اندر آپ کی باڈیس کریشنس کے ساتھ آپ کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے نا تو جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے تو چیزیں بہتری کی طرف لے کے آتا ہے یا حراب کرتا ہے تو جب یہ زوہل ایک ویریس میں ہے اور گیار میں گھر کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے تو گیار میں گھر جو ہے وہ بیسیکلی جو آپ کو ترقی دے گا وہ آپ کے مالی کیریئر میں آپ کے بزنس میں آپ کے کاروبار میں آپ کے سوشل سیکٹر میں خوشحالی ایک دم سے نہیں آئے گی جس طرح زوہل کے اثرات بائے ان بائے آتے ہیں اسی طرح خوشحالی بھی آپ کو آتی رہے گی ترقیاں ملتی رہیں گی عالی مقام عطا ہوتا رہے گا آپ کو سوشل سیکٹر میں آپ کی چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی آپ کا دھیان اللہ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا رہا ہے تو یہ ایریز کے لیے دوہزار چوبیس میں یہ زوہل کی کنڈیشن اور دوہزار پچیس میں مارچ تک یہ کنڈیشن بڑی سٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسرا ہے ٹارس ٹارس کے لیے بھی دوہزار چوبیس اور مارچ دوہزار پچیس تک بہترین نتائج آ رہے ہیں اور ٹارس میں یہ دسویں گھر کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے تو جب ٹارس میں یہ دسویں گھر کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے تو پھر ان کے لیے بھی کیریئر خوشحالی اور خاص طور کے اوپر وہ لوگ جن کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں ان کو اس میں فائدہ ہوگا کاروبار جو ہیں وہ خاص طور کے اوپر فینینسز کے اوپر اس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا اور اس میں چیزیں ہوگی اور یہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ یہ لوگ کئی گناہ تک یعنی مطلب جو ہے نا ملٹی پلائی کریں گے اپنے پروفٹس کو کئی گناہ تک یہ منافع کمائیں گے تیسرا سٹار جس کے اوپر خوشکسمتی یعنی چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں کیونکہ یہ بہت پرانا یوگ بنا ہوا ہے لیکن اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ اس یوگ کو یا اس ٹائم کو ایک سٹارٹنگ گیر لگ گئے اس یوگ کو جب یہ سٹارٹنگ گیر لگتا ہے تو پھر چیزیں بہت ہوتی ہیں بہترین ہوتی ہیں اب لیو میں اس کا اثر ہوگا ساتھویں گھر پہ ساتھویں گھر ریلیشنشپ کو بھی سپورٹ کرتا ہے عزدواجی زندگی شادیاں زندگی کے اتار چڑھاؤ زندگی میں جو آپ کے ریلیشنز میں خرابی ہیں وہ ٹھیک ہوں گی قسمت لک بہت شاندار سپورٹ کرے گی مالی فائدے اور خاص طور پہ لیو کے لیے پوزیٹیو میٹریلیزم پوزیٹیو میٹریلیزم میں ہم تین چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں گھر گاڑی اور لیونگ سٹینڈرڈ ڈیلیویشن یہ تینوں جو ہیں وہ لیوز کے لیے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس میں لیو ان کو انام نہ دے یا لیو کی وجہ سے ان کو پروفٹ نہ ہو فائدہ نہ ہو بینیفٹ نہ ملے تو اوورال لیوز کے لیے یہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں ان کو یہ فائدہ ملے گا لیکن اس کے ساتھ اور بہت سے ایسپیکٹس ہیں ان کو سب کو دیکھنا پڑے گا اور بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اللہ کے قریب رہیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری کی طرف آئیں گے جو شک جو تھا سٹار جس کے اوپر جو ہے وہ اثرات بہت اچھے ہو رہے ہیں زہل کے لبرا اب لبرا کے اوپر اس کے اثرات کیوں ہو رہے ہیں اس کی ایک اور خاص وجہ ہے گریک مت کو اگر آپ پڑھیں نہ تو سیٹرن یعنی زہل اور لبرا ان کا آپس میں بہت کوئی محبت کا تعلق ہے گریک مت میں محبت کی دیوی ہے وینس وینس رولر پلانٹ ہے لبرا کا اور زہل جو ہے is a judge تو یہ دونوں جو ہے نا ان کا کوئی آپس میں کوئی آج کی مشوقی والا تعلق ہے گریک مت یہ کہتی ہے تو جب ان کی آپس میں محبت ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن دو سٹار جن کا رولر پلانٹ لبرا ہے جن میں رولر پلانٹ وینس ہے ٹارس اور لبرا ان کے اوپر سیٹرن کے اثرات جو ہے نا سیٹرن ان کو فیور دیتا ہی دیتا ہے ان کے اوپر ساڑھ ساتھی بھی آئی ہونا تو بہت کم ہوتی ہے اس کا امپیکٹ اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا دوسروں کے لیے ہوتا ہے ان کے ساتھ تو کوئی وینس کے اثرات جو ہے نا وہ کوئی ایسے ہی ہیں تو اس وقت چونکہ زوہل دوہزار چوبیس کا عدد آٹھ ہے نیمرالوجی کی روشنی میں وہ ان کے وقت ان کی پوزیشن ان کی کامیابی ہیں بہت بہتر ہو رہی ہیں اور ان کو پانچ میں گھر میں سپورٹ مل رہی ہے پانچ میں گھر میں ان کو اولاد کا فائدہ ہو سکتا ہے زمین اور جائداد کے ان کی وراست کے معاملات ان کی کوئی گھر گسیل نہیں ہو رہا کوئی فیکٹری نئی بننی نیا گھر خاص طور پر اس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے دوسرا ان کی شہرت بہت زبردست ہو رہی ہے تیسرا ان کے جائداد کے جو درینہ مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ جو وقت ہے نا دوہزار چوبیس کا ان چار سٹارز کے لیے بھی اور باقی آٹھ سٹارز بارہ سٹارز میں سے باقی آٹھ ہیں ان کے لیے بھی کرنا صرف یہ ہے کہ چونکہ آٹھ کے اثرات ہیں آٹھ کرتا یہ ہے کہ جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے لے آتا ہے آٹھ کا سائن بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھوم پر کے وہیں آتا ہے وہ دونوں اس سے اوپر نیچے ایک جیسے ہوتے ہیں یہ آٹھ کی انرجی بھی ایسے ہی جو ہے وہ بہیو کرتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹرن کرتا ہے اور یہ بڑی تیزی سے آپ کو کالیبریٹ کر رہا ہوتا ہے جب ہم نے کہا نا کہ استاد یہ سکھاتا ہے یہ کالیبریشن کا سسٹم بھی ہے تو یہ ان چاروں کے لیے بھی اور باقی کے لیے اپنی زندگی کو کالیبریٹ کرنے کا بہت اچھا وقت ہے اپنی زندگی کی ٹیون ان کرنے کا بہت اچھا وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے دوزار پچیس مارچ تک یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گے اتنی آپ کی کامیابی کی راہیں ہموار ہوتی جائیں گی جتنی آپ کو جو ہے نا آپ محنت کر لیں گے یہ زہر کی پوزیٹیو انرجی آپ کا ساتھ دیتی رہے گی تو اوبرال آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے چیزیں آپ کی بہتری کی طرف آتی چلی جائیں گی کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا ہے اور مسکرانہ ہے اور شکرانہ ہے ضرور ادا کرنا ہے کیونکہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا کہ کائنات کا سب سے بڑا شکرانہ جو ہے نا وہ مسکرہ ہٹ ہے رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عدیس نظر سے گزری کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو تو تمہیں کوئی چیز گرا نہیں سکتی تو ایسی اس کے بارے میں غور کر رہا تھا سوچ رہا تھا تو اس کا مطلب مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے کیے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کے کیے پہ راضی ہو جاتا ہے جب آپ اپنے دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے اوپر کرم کا سایہ ضرور تان دیتا ہے اور آپ کے معاملات ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بالکل ٹھیک ہے جعفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ہی زبردست اور انفارمیٹک ویلوگ تھا اور آپ نے جو آخر میں میسج دیا مسکرانے کے حوالے سے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بھی آخر میں یہی سب کو پیغام ہوتا ہے کہ مسکرانے اور پیار باتیں ہم اپنے ویلوگ کے آخر میں ہر کسی کو یہی کہتے ہیں آپ خود سید ہیں تو آپ کے گھر کی تو یہ وراست ہے یہ تو صداد کے گھر کی وراست ہے کہ تکلیفیں اٹھا کے دعا دینا پتھر کھا کے دعا دینا یہ تو جن کی آپ کا جو جن کی آپ اولاد ہیں تو یہ تو انہی کے گھر کی وراست ہے انہی کی بات کرتا ہوں جی تینک یو سو مچ سر بہت بہت شکریہ سر اپنے خاندان کی آپ کے خاندان کا وہی ہے جی 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 شاہدی بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ ہمیں بغد دینے کے لیے اور بہت ہی خوبصورت میسج جو آپ نے دیا ہے ہمارے ناظرین کو وہ اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی طرح سے آپ کو ہمارے بیورز کے لیے محبت اور پیار باتتے رہے ہیں اور ان کو زبردست اس ان کی نالج بھی دیتے رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ بھی ضرور پسند آئے ہوگا ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا آخر میں ہمارا وہی میسج ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ